بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورس آہ بائی سپریل دوہزار بیس کے ریزرٹس کے ساتھ آپ کی خدمت مکتبہ پھیر آزئر ہوں آہ آج آہ ریزرٹس جو اناؤس ہوئے ہیں اس کے ایک نظر دیکھتے ہیں ان کی ای پی ایس وغیرہ جو پچھلے سال کی ای پی ایس تھی اس سے کمپیر کر کے دیکھتے ہیں اور سیکنڈلی کل بھی جو ہے وہ بڑے ایمپورٹنٹ ریزرٹس اناؤس ہونے والے ہیں اینڈ پی اور سیمٹ سیکٹر کے تو ان کی بی ایم دیکھ لیتے ہیں کہ کل جو ہے وہ کس ٹائم پہ کن 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 کمپنیز کی بورڈ میٹنگ ہیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلا ریزرٹ آج کا جو ہے وہ ڈال کا گیر ہے RAW کتا تھا ثرڈ خواٹر کا ان کا ریزرٹ تھا ثرڈ خواٹر میں ان کی ای پی ایس indo بے چھورا نوے پیسے کی آئی ہے ایسی سال میں انہوں نے ڈال نوے پیسے کی ای پی اس ریپورٹ کی تھی آہ تو ان کا ابھی ٹوٹل نائن منت کا جو ای پی ایس بن گئی ہے وہ دو روپے اٹھتیس پیسے ہے جو کہ پچھلے سال کی مقابلے میں کم ہے پچھلے سال جو ہے وہ چار روپے اور نو پیسے کی انہوں نے ای پی ایس ریپورٹ کی تھی پی آؤٹ انہوں نے کوئی ریپورٹ نہیں کیا آئی ایس آئی ال کا بھی آج تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا ای پی ایس جو ہے تھرڈ کوارٹر میں ان کی کوئی نہیں بلکہ انہوں نے لاؤس ڈکلیئر کیا ہے ایک کابن پیسے کا جبکہ اسی کوارٹر میں پچھلے سال ایک روپے اکہ سٹھ پیسے کی ای پی ایس آئی تھی تو ابھی ان کی جو ٹوٹل نائن منت کی ارننگ ہوگی ہیں وہ چھ روپے اکتالیس پیسے کی ہوگی ہے اور جبکہ پچھلے سال ان کی نائن منت کی جو ای پی ایس تھی وہ گیارہ روپے چونتیس پیسے کی تھی تو اس کوارٹر میں انہوں نے اپنا لاؤس ڈکلیئر کیا ہے اگلا جو ریزلٹ ہے وہ ہے ایمکو کارپریشن کا ان کا بھی تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ تھا تھرڈ کوارٹر میں ان کی ای پی ایس آئی ہے چوالیس پیسے کی جبکہ لاسٹ اسی ایئر میں ان کی جو ای پی ایس آئی تھی وہ ایک روپے چون پیسی کی ای پی ایس انہوں نے ریپورٹ کی دی تو اس کے ساتھ ابھی جو نائن منت کی ای پی ایس ہے وہ دو روپے چھ پیسے ہوگی ہے جبکہ دو ازار انیس میں جو ان کی نائن منت کی ای پی ایس تھی وہ تین روپے چار پیسے ہوگی ہے تو پچھلے آرننگ کے مقابلے میں اس سال ان کی آرننگ کم آئی ہے این ار ایس آئل کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا آج تھرڈ کورٹر میں انہوں نے جو ہے آٹھ پیسے کی ایرننگ شو کی ہے جبکہ لاسٹ اسی کورٹر میں ان کا تھیرہ پیسے کی ایرننگ دی تو آٹھ پیسے کے ساتھ ان کا نائن منت کی جو ایرننگ ہوگئی ہیں وہ چونتیس پیسے پر شیئر ہوگیا ہے اور دوزار انیس میں جو ہے وہ ان کی تیس پیسے تو پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی جو چار پیسے جو ہے نا وہ ای پی ایس زیادہ آئی ہے اگلا جو ریزلٹ ہے وہ ہے ای بی ال کا لائٹ بینک لیمیٹڈ کا ان کا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور فرسٹ کورٹر کی ریزلٹ میں ان کا جو ہے وہ تین روپے چالیس پیسے کا انہوں نے ایرننگ شو کی ہے تو اور جو پچھلے پچھلے سال کی کورٹر کے مقابلے میں زیادہ ہے پچھلے سال اسی کورٹر میں انہوں نے دو روپے ستر پیسی کی ارننگ ڈیکلیئر کی تھی ساتھ میں انہوں نے دو روپے ڈیویڈنڈ بھی انناؤنس کیا ہے نیکسٹ جو ہے وہ باٹا کا ہے باٹا پاکستان نے بہت گھندہ ریزلٹ اس کا آیا ہے بہت بڑا انہوں نے لاز شو کیا ہے لاز پر شیئر جو ہے فرسٹ کورٹر میں انہوں نے تین تیس روپے گیارہ پیسے کا لاز شو کر دیا ہے جبکہ لازٹ یئر اسی کورٹر میں ان کی ارننگ آئی تھی فائف روپے اور ایٹی فور پیسے کی تو انہوں نے سال کا آغاز جو ہے وہ بہت بری طریقی سے کیا ہے اور تین تیس روپے پر لاز پر شیئر انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے اگلا ریزلٹ ہے آسکری بینک کا اس کا بھی فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ تھا ریزلٹ تقریباً سیم ہی آیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ایک روپے 48 پیسے کی ارننگ جو ہے وہ ڈیکلیئر ہوئی ہے جبکہ ایک روپے 44 پیسے جو ہے وہ لازٹ یئر فرسٹ کورٹر کا ان کی ارننگ تھی اگزو نوبل کا بھی آج فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور ارننگ اس کی آئی ہے دو روپے 89 پیسے کی جبکہ لازٹ اسی ائر میں جو ہے وہ تین روپے 84 پیسے کی ارننگ شو کی تھی اور یہ نے اپنا پی آؤٹ جو ہے وہ دونوں نے کوئی نہیں دیا اور ایکزو بیسی بھی جو ہے وہ ڈی لسٹ ہوگی ہے تو یہ فرسٹ کورٹر کا ان کا ریزلٹ بھی اتنا خاص امپریسیو نہیں ہے کیپکو نے آج اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ پیش کیا ہے اور کیپکو کا امپریسیو ریزلٹ دیا ہے تھرڈ کورٹر میں چھ روپے ستاسی پیسے کی ارننگ آئی ہے اس کی جبکہ اسی کورٹر کی لاسٹ یئر میں جو ارننگ آئی تھی وہ چار روپے سترہ پیسے کی تھی تو ابھی ٹوٹل نائن منت کی جو ارننگ ہو گئی ہے کیپکو کی وہ بیس روپے انیس پیسے کی ہوئی ہے جبکہ دوزار انیس میں سیم اسی ایئر سے سیم جو ہے وہ نائن منت کی وہ گیارہ روپے پینتیس پیسے کی دی تو بہت اچھا ریزلٹ جو ہے نا وہ کیپکو کی طرف سے ایشو ہوئے اور آج ہی اپنے اپر لاکھ پی بند ہوئے ساتھ میں انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے ڈیٹھ روپے کا اگلا جو ریزلٹ ہے وہ ہے یو بی ٹی ال کا ہے اس کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور انہوں نے جو ہے نا اپنے لاس کی روایت کو برقرار رکھا ہے تھرڈ کورٹر میں جو ان کا لاس ریپورٹ ہوا ہے وہ سکسٹی نائن پیسے کا ہوا ہے جبکہ پچھلے سال اسی کورٹر میں چونسٹھ پیسے کا لاس ریپورٹ ہوا تھا یعنی کہ لاس میں انہوں نے پانچ پرسنٹ کی انکریز دکھائی ہے تو ابھی ان کی جو دوہزار بیس کا جو ہے نا وہ ارننگ تو کوئی نہیں ہے لاس پر شیئر ہی ہے دو روپے چیہ سٹھ پیسے ان کا لاس ہو گیا ہے نائن منت تک جبکہ پچھلے سال اسی نائن منت میں جو ہے وہ ایک روپے چون پیسے کا ان کا لاس تھا تو لاس بھی ان کا بڑھ گیا ہے اور پی آؤٹ تو ظاہر بات ہے جب لاس میں ہے تو پی آؤٹ کا تو سوالی پر نہیں ہوتا اگلا جو ہے پاکستان ریفائنری لیمیٹیٹ کا بھی بورڈ ہی جو ہے نا وہ بیٹ ڈیزلٹ آ رہا ہے تھرڈ کوارٹر میں ان کا لاس جو ہے انکریز ہوا ہے الیون روپے ایٹی نائن پیسے کا لاس ڈیکلیئر ہوا ہے جبکہ اسی کوارٹر کی پچھلے سال جو ہے نا ایک روپے گیارہ پیسے کا لاس تھا تو نائن منت کے ساتھ اسی اس کوارٹر کے ساتھ ان کا جو ٹوٹل اب تک کی ای پی ایس بن رہی ہے وہ سترہ روپے چھتیس پیسے کا لاس میں جا رہی ہے کمپنی جو ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے دس روپے پچھلے سال جو ہے نا وہ تین نائن منت کا جو ہے دس روپے نوے پیسے کا وہ تھا لاس تھا اگلا جو ریزلٹ ہے وہ ہے دین ٹیکسٹائل کا ان کا بھی تھرڈ کوارٹر کے ریزلٹ تھا تھرڈ کوارٹر میں بھی کوئی خاص انہوں نے امپریسیو ریزلٹ نہیں دیا تیرہ تالیس پیسے کی ارننگ شو کی ہے نوے پیسے کی تو ٹوٹل نائن منت کی جو ای پی ایس ان کی بن کی ہے ابھی تک وہ چار روپے سترہ پیسے کی ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے پچھلے سال جو ہے وہ پانچ روپے چواریس پیسے کی ارننگ آئی تھی دین ٹیکسٹائل کی اگلا جو ریزلٹ ہے وہ ہے گدون ٹیکسٹائل گدون انڈسٹریز کا اس کا بھی جو ہے نا بڑا ہی ان ایکسپیکٹیڈلی بہت خراب ریزلٹ آیا ترڈ کوارٹر میں انہوں نے بھی لاؤس ہو کیا ہے سترہ روپے چورانوے پیسے کا لاؤس ڈیکلیئر کیا ہے اور جو پچھلے سال اسی کوارٹر میں ان کا لاؤس تھا وہ اٹھائیس پیسے تھا تو اٹھائیس پیسے سے انہوں نے جب لگائی ہے سترہ روپے چورانوے پیسے کی لاؤس تو اس کے ساتھ جو اس کا تین نائن منت کا ارننگ ٹوٹل بن گئی ہے وہ دس روپے ستاسی پیسے بن گئی ہے جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ انیس روپے انسٹھ پیسے تھی تو ان کا بھی جو ہے وہ ریزلٹ کافی خراب آئے بی آئی پیل سیکیورٹیز کا جو ہے وہ فرس کورٹر کے ریزلٹ تھا فرس کورٹر انہوں نے جو ہے وہ ارننگ کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے نو پیسے کی ان کی ارننگ آئی ہے جبکہ پچھلے سال اسی کورٹر میں ان کی پچیس پیسے کی ارننگ آئی تھی تو پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی ارننگ جو ہے وہ کم ہے اگلا ریزلٹ تھا وہ کیس بی پمس کا تھا ان کا بھی فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ تھا اور انہوں نے بھی اپنے سال کا جو فرسٹ کورٹر ہے وہ لاز سے شروع کیا ہے ایک روپے اسی پیسے کا لاز آیا ہے لاز پر شیر آیا ہے اور جبکہ دوزار انیس میں ایک روپے چھے پیسے کی جو ہے نا وہ ارننگ تھی تو اگلا جو ہے مسلم کمرشل بینگ نے بڑا امپریسیف ریزلٹ دیا ہے فرسٹ کورٹر اس نے اپنی ارننگ امپروف کی ہیں فرسٹ کورٹر میں پانچ روپے انسٹھ پیسے کی ارننگ آئی ہے جبکہ لاسٹ اگر ہم اس کا کمپیر کریں اسی کورٹر کے ساتھ تو وہ چار روپے اکیس پیسے کی ارننگ آئی تھی ساتھ میں اس نے جو اپنے فرسٹ کورٹر میں پانچ روپے کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے تو مسلم کمرشل بینگ نے جو ہے وہ آج کے دن بڑا اچھا جو ہے وہ کیپکو کے بعد ایک اچھا ریزلٹ پیش کی ہے حبیب بینگ لیمیٹڈ کا بھی آج فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ تھا فرسٹ کورٹر میں انہوں نے دو روپے دو روپے نواسی پیسے کی جو ہے نا وہ ارننگ ڈیکلیئر کی ہے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے پچھلے سال دو روپے آٹھ پیسے کی ارننگ آئی تھی تو ٹوٹل جو ڈیویڈنڈ ہے وہ انہوں نے ایک روپے پچیس پیسے کا ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے چلیں ابھی کل کی بی ایمز دیکھنا ہے کہ کل جو ہے وہ کون کون سی بورڈ میٹنگز ہونی ہے اس میں سے جو سب سے پہلی ہے وہ پاکستان سوزوکی موٹر کپنی لیمیٹڈ کی ہے فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ ہے ان کا اور یہ ساڑھے نو بجے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا تھل لیمیٹڈ کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے اور یہ دس بجے صبح جو ہے وہ اناؤنس ہوگا فرسٹ امروز مداربہ لیمیٹڈ کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے اور یہ ساڑھے تین بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہونی ہے نیشنل ریفائنری لیمیٹڈ کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے اور یہ ساڑھے دس بجے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا پیکیجز لیمیٹڈ کا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ صبح ساڑھے دس بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے سیون ایٹھ سکس انویسمنٹ لیمیٹڈ کا بھی تھرڈ پارٹر کا ریزلٹ ہے اور یہ صبح گیارہ بجے انناؤنس کیا جائے گا ارکرومہ پاکستان لیمیٹڈ کا بھی ہافیئر کا ان کا ریزلٹ ہے اور صبح جو ہے وہ گیارہ بجے ان کی بورڈ بیٹنگ ہوگی جس میں یہ ریزلٹ انناؤنس کیا جائے گا بنو وولن میلز لیمیٹڈ کا بھی تھرڈ پارٹر کا ریزلٹ ہے ان کی بی ایم جو ہے گیارہ بجے ہوگی جس میں وہ ریزلٹ انناؤنس کیا جائے گا فوجی فوڈ لیمیٹڈ کی بی ایم جو ہے وہ گیارہ بجے صبح ہوگی اور یہ تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ اس میں انناؤنس کیا جائے گا کوہارٹ سیمیٹ لیمیٹڈ کا بھی گیارہ بجے میٹنگ ہے صبح ان کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ انناؤنس کیا جائے گا این پی میں سے پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ کا تھرڈ کارٹر کا ریزلٹ کل صبح گیارہ بجے انناؤنس کیا جائے گا بینک الحبیب لیمیٹیڈ کا فرسٹ کارٹر کا ریزلٹ ہے جو ان کی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے صبح ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی جس میں ریزلٹ انناؤنس کیا جائے گا انہی دن ایمپورٹنڈ ریزلٹ ڈی جی خان سیمیٹ کپنی لیمیٹیڈ کا جو ہے نا وہ تھرڈ کارٹر کا ریزلٹ ہوگا جو کہ صبح ساڑھے گیارہ بجے بورڈ میٹنگ میں انناؤنس کیا جائے گا فرسٹ حبیب مداربہ لیمیٹیڈ کا بھی تھرڈ کارٹر کا ریزلٹ صبح ساڑھے گیارہ بجے ہوگا جی او سی پاکستان لیمیٹڈ کا تھرڈ وارٹر کا ریزلٹ ساڑھے گیارہ بجے کل صبح پیش کیا جائے گا مری بریوری کمپنی لیمیٹڈ کا بھی جو ہے وہ تھرڈ وارٹر کا ریزلٹ ہے کل صبح ساڑھے گیارہ بجے اناؤنس کیا جائے گا سنہری بینک لیمیٹڈ کا فرسٹ وارٹر کا ریزلٹ ہے صبح ساڑھے گیارہ بجے اناؤنس ہوگا ٹرسٹ مدربہ بھی اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ انناؤنس کرنے جا رہی ہے ساڑھے گیارہ بجھے ان کی بورڈ میٹنگ ہے جس میں ہوگا اٹرک سیمٹ پاکستان لیمیٹڈ کا بھی تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ہے یہ پونے بارہ بجھے صبح جو ہے نا وہ کل انناؤنس کیا جائے گا سمباب بینک لیمیٹڈ جو ہے فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ انناؤنس کرنے جا رہی ہے بارہ بجھے ان کی بورڈ آف میٹنگ ہوگی سعودی پاک لیزنگ کپنی لیمیٹڈ اپنے تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ کل بارہ بجھے انناؤنس کرنے جا رہی ہے حبیب میٹرو مدربہ جو ہے اس کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ جو ہے ساڑھے بارہ بجھے انناؤنس کیا جائے گا اٹرک ریفائنری لیمیٹیڈ کا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ دن ایک بجے جو ہے ان کی بورڈ میٹنگ میں اناؤس کیا جائے گا جنانا دن ملوچو ٹیکسٹائل میلز لیمیٹیڈ جو ہے اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ ایک بجے پیش کرے گی لالپیر پاور لیمیٹیڈ کا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ ڈیٹھ بجے جو ہے اولاؤس ہوگا این پی کا انادر جو ہے ہیوی ویٹ آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمٹی لیمیٹیڈ اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ڈیٹھ بجے جو ہے اناؤس کرے گی آسکری لائف اشورنس کپنی لیمیٹیڈ جو ہے اپنا اینوالی ریزلٹ جو ہے وہ دو بجے پیش کرے گی ستارہ پیروکسائیڈ لیمیٹیڈ اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ دوپیار دو بجے اناؤس کرے گی ایٹلاس بیٹری لیمیٹیڈ جو ہے اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ ڈائی بجے اناؤس کرے گی ایکو پاک لیمیٹیڈ جو ہے اپنا تھرڈ کورٹر کا ریزلٹ صبح دوپیار دو بجے اناؤس ہوگا پاک جنریشن پاور لیمیٹیڈ اپنا فرسٹ کورٹر کا ریزلٹ ڈائی بجے اناؤس کرے گا پیمیا میں سکتی کلگیت پامولیو پاکستان لیمیتید اپنا گارڈ پاتھر پاندی کنہ ارزلٹ سپیر تین بجے انسکہ دیا اینگر است اینہ ایک آنہ ایک ساندھا ہے ای این پی سیکٹر پاکستان اور فی کروزلی م � اپنا گارڈ تین بجے انسکہ دیکھئے گی دیالwo之بیں اپنا گارگ gooہ جب لیمیٹال آنی حٹمائی ثوری یہ جو ڈائی دو بجے کے بعد بلی میٹنگ ہے امید ہے کہ یہ ہمیں ایکسچینج کو جو ہے نا وہ چوبیس طریقوں ریمپورٹ کرے گی اٹک پیٹرولیوم لیمٹیڈ بھی جو ہے سوہ چار بجے ان کی بورٹ میٹنگ ہے اور لکی سیمٹ جو ہے اندر سیمٹ سائٹ پہ جو ہے نا ہیوی ویٹ کا اس کا ریزلٹ جو ہے تھرڈ وارڈر کا ریزلٹ ہے وہ ساڑھے چار بجے جو ہے نا ان کی بورٹ میٹنگ ہوگی جس میں انناؤنس کریں گے فیروز ون ٹریپل ایٹ میلز لیمٹیڈ کا تھرڈ کارٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ شام پانچ بجے ان کی بورٹ آف میٹنگ ہے بیسٹ ویس سیمٹ لیمٹیڈ جو ہے وہ اس کا تھرڈ کارٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ بجے اناؤنس ہوگا تو یہ تھی آج کی جو ہے نا بورٹ میٹنگ جو کل ہونی ہے اس میں سے جو دو یا ایک بجے دو کی پاس جو میٹنگ ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلے چوبیس اپریل کو ہی آئے گا تو وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کیا جائے گا